بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سر ٹھک تھا خیر خیر سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے رحم و کرم سے بلکل ٹھیک وہ تو شروع رکھتے ہیں آج کی ایک نئے بلوگ کو بیورس آج ہم بلوگ لیٹ شروع کر رہے ہیں صبح ہم کئی مسروف تھے تو اس لئے ہم بلوگ نہیں بنا پائے تو اس لئے آج مغرب کی آزان ہونے میں تقریباً ٹوئنٹی منٹس رہے گئے ہیں اور پیچھے آپ کو دوتوں کی خوبصورت سی آواز سننے میں آ رہی ہوگی اور اتنی شدید گرمی ہے کہ پرندے جانور ہر چیز پریشان ہوئی گرمی سے خوشکی بہت زیادہ ہے جتنا پانی پی رہے ہیں اتنا کم ہے اتنی شدید گرمی ہماری سٹی میں ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آج ہم نے بلال بھائی کی دعوت کی بھی ہے کیونکہ سٹر ڈے والدن بلال بھائی واپس چلے جائیں گے تو انشاءاللہ آت بہت دینر پہیں گے ان سے بھی ملاقات کریں گے دینر وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جوانا ٹائسن و پشتی کی بہت بری حالت بھی گرمی کی اور پیرٹس کی بہت زیادہ بری حالت ہے گرمی سے اور سودیز بہر اس کی شدید گرمی میں کھیل رہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سودیز کر کے کھیل رہا ہے اور جو انشاءاللہ دینر میں جو چیز کریں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گے اور بلال بھائی کا ویٹ کر رہا ہے انشاءاللہ بلال بھائی تھوڑی یر میں آ جائیں گے یہ ارسی آپ دیکھیں سودیز جو ہے نا وہ ایک میں جیت گئے جھوٹنے بولو اور جو نا ماشاءاللہ ان لوگ انجوائے کر رہا ہے ان بچوں کو گرمی نہیں لگتی جتنی بھی گرمی ہو یہ اپنے کھیل سے دور نہیں رہتے اور آپ یہ دیکھیں یہ پشتی اور ٹائسن جو نا مجھ سے پہلے جو ہے نا وہ گیٹ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے پشتی بھی یہ کھڑی بھی اور ٹائسن بھی یہ کھڑا ہوا ہے اور دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ باہر انجوائے کر رہے ہیں یہ بھی گیٹ میں سے لڑکی ہو جائیں گے لڑکی یہ دونوں باہر نہیں جائیں گے جب تک میں نہ بولو ان کو وہ دونوں کھڑے ہوئے بیچارے دیکھیں یہ بیٹ بھی گئی ہے پشتی اور ٹائسن یہ رہا ٹائسن تو میں جاں جاؤں گا وہاں میرے ساتھ ہوگا اب یہ دیکھیں ٹائسن بھی باہر دیکھ رہا کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور یہ بچے ماشاءاللہ کرکٹ چھل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ ہاشم ہے اور ساتھ والے کا نام کا مجھے پتہ نہیں ٹائسن پشتی کیا کر رہا آپ لوگ گیٹ سے کیا دیکھ رہے ہیں اور اس کے ٹائسن کے تو اتنی زیادہ گرمی لگتی ہے پتہ نہیں آگے جھونجلائے میں گرمی کیسی برداشت کرے گا تو بیور سب چلتے ہیں اندر امی نے چوری بنائی ہے چوری جو ہے وہ ہماری اکثر چوری بناتے ہیں سال میں ایک مینہ ایسا آتا ہے جب ہم چوری وغیرہ بناتے ہیں وہ چوری بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ آٹے اور گھڑ کے ساتھ بنتی ہے اور بہت زیادہ مزدار ہوتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ سارا ٹیسٹی ہوگی اس کے اندر دیسی گیر ڈالتا ہے دیسی گیر اور گھڑ ڈالنے کے بعد اس کی جو ٹیسٹ ہوتا وہ بہت زیادہ مزدار ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں اندر چوری کھاتے ہیں اب چلتے ہیں آہستہ 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 ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چوری اس طریقے سے ہوتی ہے دیکھیں آپ اس کے اندر جو ہے گھڑ اور آلٹا اور دیسی گی مکس ہے اور اس کو کھانے کے بعد تو بڑا آپ کو انرجی فیل ہوتی ہے اور بڑا انرجیٹک اور بڑا طاقت بر ہوتی ہے چوری اکثر لوگ آتے ہیں کہ پہلے پہلوان وغیرہ چوری وغیرہ کھاتے ہیں لیکن ہماری تریڈیشن ہے ہم اسے بناتے رہتے ہیں سال میں ایک بار ضرور یہ بناتے ہیں چوری کو اور اب اس کو کھائیں گے اور کھا کے میں آپ کو رکھاتا ہوں اس کا ذائقہ کیسا ہے تو چوری ہم نے کھانا سٹارٹ کر دی ہے اور کھاتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں گرم ممی نے گرم کی تھی اور اس کو آپ بنانے کے بعد تقریباً پنٹی پنٹی فائیو ڈیز اس کو آپ سیف بھی کر سکتے ہیں فریج میں رکھنے کے بعد گرم کر کے گھوڑ سمیٹ گھرہ ڈالتے پہ گھوڑ ڈال دیجئے تو یہ خراب نہیں ہوتی ایک مہین تک تقریب بہت مزیدار اور بہت زیارہ تیسٹی بنی چوری پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں لیکن ہم تو چوری کہتے ہیں چکی گھاٹا جو ہوتا ہے چکی چکی والے کو کہنا پڑتا ہے کہ چوری گھاٹا مجھے چاہیے باس آنی ہر چکی سے مل جاتا ہے آپ لوگ شاید اسے کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے یا آپ لوگ بناتے یا نہیں بناتا مجھے نہیں پتا لیکن ہم ضرور بناتے اور ہمیں بہت زیادہ یہ پسند ہے جتنی زیادہ اس میں گھڑ ہوتی اتنی زیادہ یہ مزہدار ہوتی ہے تو اس کو میں کھا لیتا ہوں کھانے کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں جیسے کی بھائی شہر سنڈے رات کو پہنچیں گے فرائڈی رات کو یہاں سے نکلیں گے فرائیڈی رات سہٹڈے ری رہ سندے سنڈے رات رہ بہت بڑی لما ٹریول کر گا رہ بھائی بھائی گاؤ گا اسلام ہمارا بات، انڈی اور اٹک کا ڈور کر کے آئے ہیں اور انجوائے کر کے آئے ہیں اور آنے کے بعد جب سے آئے ہیں تو ان کا پیٹ خراب ہے وہاں پانی پی گئے کہوں کہ پانی نے کہوں کہ پانی نے جوہلا ان کا پیٹ خراب کر دیا ہے اللہ کہ نے ان کا پیٹ ہی کو جائے پر انشاءاللہ کوئی دیر میں دینر کریں گے اور اس کے بعد بلال کہا جاؤں گے میں گھر جاؤں گا میں شاید دوست کے پاس چلا جاؤں گھر چلا جاؤں گا کل پرسو ادھر سو شاپنگ ہو اس کے بعد پر فرائیڈے کو سب سے اپنی بار ملوم نائک کرنے کے پر اس کے بعد میں فرائیڈے نائٹ کو بس میں گھر سے دمینا جاؤں گے انشاءاللہ ایک سال دو بات آؤں گا رابطے میں سب سے ہی رہوں گا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو ہمارے بندے ہوتے ہیں کرنے کے لئے اصل بھی ہوتا ہے بس اللہ نے چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پھر چکر لگائیں گے پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد کراچی پائندہ باد پاکستان زندہ باد کراچی پائندہ باد میں اپنے ساتھ سمینیر بھی اپنے کے جاندہ ہم کریں اس پر چم کے سائے پہلے ہم ایک ہیں تو ہیورس ابھی کچھ دیر میں ہم کریں گے دینر جانا ہے بلال بھائی سے پھر دینر کرنے کے بعد ہم بات کریں گے تو ہیورس بلال بھائی جو ہے وہ کھانا سٹارٹ کر رہے ہیں ٹکا ہے چکن رول ہے اللہ 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 ہسپٹیلیٹی پانی ایک اورڈرین ہے اللہ 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 میں بیٹھتا ہوں ڈینر کرتا ہوں بلال بھائی کے ساتھ بسم اللہ کر لیا بسم اللہ کھانا ہم نے کھانا سٹارٹ کرfried بلکل سامنے ہمارا گھر ہے تو بلکل سامنے ہی ہمارا گھر ہے موسیقی موسیقی میرا موسیقی 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 الحمدللہ ہم نے ڈینر کر لیا ہے بلال نے بھی ڈینر کر لیا اور بلال ابھی گھر جا رہا ہے اور بلال انشاءاللہ سٹے ڈیجے پر چلے جا گا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اور رات کا ٹائم ہو کے نین بڑی سخت آ رہی ہے تو صبح بارہ ایک بجے اٹھے گا میں نے صبح نماز کیلئی اٹھنا ہے یہ تو جب پاکستان میں تھا تو فجر کی نماز پڑھتا تھا جب سے امریکہ گیا اس نے نماز سب چھوڑ دیا میری سات بجے کی شفٹ ہوتی تھی وہاں پہ اور میں چھ بجے اٹھتا تھا فجر کرتا میری امی کیا ہوا ہے یہاں بھی میں جب تھا میں اٹھتا تھا پڑھتا تھا جب میرا جیٹ لیک کا مسئلہ ہے لیکن جب یہاں پہ جب آ گیا تو نمازے میں پڑھ لیتا ہوں فجر کی یہ ہوتی کہ بس میں ٹائمنگ تھوڑی غراب سستی آ جاتی بس اللہ تعالیٰ ہدایت لے اللہ کی نزدیک نیت سب سے بڑی احمد چیز ہوتی اور اس سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مفلوق کی اگر بندہ انسان خدمت کر لے یہی سب سے بڑی عبادت ہے اللہ پانچ وقت نماز کر رہے ہی ہوتے ہیں آسان نہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی اوورلوک کر رہے ہیں انسان کو بس اپنی پوری کوشش اللہ کی نزدیک بین چیز کوشش ہے انسان ٹرائے کر رہے ہیں اب پورا دن کام کرے ایک دن تھک جائے بندہ اور پھر اگلے دن نہیں اٹھ پائے تو یقین اللہ تعالیٰ سمجھے انسان کو کوشش کریں انشاءاللہ بلال سے فرائیڈے والدن ملیں گے انشاءاللہ فرائیڈے نائٹ کو میں آؤں گا یہاں پر مغرب کے آسان لاسٹ ٹیم ملنے کے لئے سب سے اور بلال کو گھڑ بائے کرتے ہیں اور ہم سونے کی بیاری کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لگیں انشاءاللہ اللہ حافظ